اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک تو میر چینل آج اس ویڈیو کی تروں میں آپ روز سے ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو پر بات کرنے والی ہوں ایشو نہیں بلکہ آپ اس کو سکیم کہہ سکتی ہیں آپ نے دکھا ہوگا کہ مختلف بلوگرز انفلینسر سب جو ہیں وہ اسائیمنٹ ورک کو پرموٹ کر رہے ہیں آج کل ہر کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے جو ہے وہ پانچ سے چھ ہزار منتلی کما سکتے ہیں اور بھی کافی لوگ جو ہیں وہ اس جس کو پرموٹ کر رہے ہیں اور اس جو سکیم ہے اس کا سب سے زندہ شکار جو ہے نا وہ کالیج انویسٹر گوئنگ لڑکیاں بنتی ہیں اور اس کے علاوہ ہاؤس وائف بنتی ہے جو کہ باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ہم گھر ہی بیٹھے اور گھر بیٹھ کے ہی ہم کچھ پیسے گمال ہیں تو آج کس ویڈیو میں میں اسکیم کو ایکس پاس کرنے والی ہوں کیونکہ یہ ایک میری فرنڈ کے ساتھ ہو چکا ہے اور اس کی اپنی آپ بیٹھتی ہے جس کو میں آپ کو بتانے والی ہوں اگر آپ بھی اسائیمنٹ مرک کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں یا نہیں سن لیں تو جناب بات شروع ہوتی ہے ایک گروپ سے جہاں پر اسائیمنٹ والے کام کی پوست دیکھیں آفر مناسب لگی جس میں صرف ایک ہزار روپے میں کام شروع کریں اور اگلے ہی ہفتے ساتھ سو سے ایک ہزار کے درمیان رسولی کریں اور سب سے بڑھ کر مہت تین ہفتے بعد آپ کی کمائی مزید زیادہ ہو جائے گی اب ایسے آفر بھلا کیسے ٹکرائے جا سکتے ہیں جب پہلے سے ہی خسارے میں کاروبار چل رہا ہوں بسم اللہ کر کے محترمہ نے رابطہ کیا وہاں سے یقین دہانی کرائے گی کہ میں نے ایک ہزار پر ریجسٹریشن لوں گی اور آپ کو میں کام دوں گی اللہ اللہ کر کے اور دل پر پتھر رکھ کر ایک ہزار پر دے دیا اور ریجسٹریشن کروا دی پھر ہوا یوں کہ دو ہفتے کے بعد کا ٹائم لیا گیا کہ بہن جی آپ کا انٹرویوی دو ہفتے بعد ہونا ہے گصہ آیا زید بھی کی کہ دو ہفتے بہت ہیں مجھے ضرورت ہے لیکن چلیں ماننا پڑا کیا کرتے تو دو ہفتوں کے بعد وہاں سے مجھے کال آگئی اور کال آگئی اور معلوم ہوا کہ ایک نیا پیکج لینا ہے اب پیکج جو تھا وہ سب سے کم والا پیکج جو تھا وہ تین ہزار کا تھا اور سب سے بڑا والا پیکج جو تھا وہ پندرہ ہزار کا تھا اب انہوں نے کہا کہ اگر آپ پیکج نہیں لیں گی تو آپ جو ہے ریجسٹریشن فیس واپس نہیں ہو اب میں ان سے لڑنے لگی کہ آپ نے تو کہا تھا کہ کوئی ریجسٹریشن فیس نہیں ہے کوئی ایکسٹر چارجز نہیں ہے لیکن انہوں نے ریجسٹریشن فیس وی لی اور اب پیکج لینے کا بھی کہہ رہی ہیں تو وہ معذرت کرنے لگ پڑی کہ سوری مجھے عدم نہیں تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ وہ اس طرح کے lame excuses دینا شروع ہوں اب ایک ہزار دیکھر تو پس گئے تھے اب سوچا پیسے کہاں سے لوں فکر تھی میں نے ان کو بولا کہ آپ ادھار دے دیں ویسے بھی نہیں کہ بکولی والے پیسے واپس ہو جانے ہیں لیکن محترمہ نے ایک ہفتے کا ٹائم مانگا اور پھر جواب آیا کہ میرے پس تو ہے نہیں مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں نے ایک ہزار پیاد دیا ہے اب میرے وہ ضائع چلا جائے گا لیکن محترمہ مجھے بار بار کہتی رہیں کہ آپ انتظام کر لیں آپ ایوس نہیں ہوں گے آپ اس سے زیادہ کمال لیں گے میں ملالچ میں آگئی اور میں نے ادھر ادھر ایک دو سو دھار مانگا دھار مانگا میں نے پیکج لے گیا تین ہزار پی کا مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کو پہلے ہفتے ہی ایک ہزار آنے لگ جائیں گے تو میں نے سوچا کہ چلو جو تین ہزار ہوں گے تو میں ادھار اتار دوں گی اور مجھے پیکج کی پیسے بھی واپس مل جائیں گے تین ہفتوں کے بعد زیادہ ہو کر تو میں مطمئن ہو گئی پہلی ہفتے کا کام ملا بہت خوبصورتی سے میں نے مکمل کیا مشکل بھی نہیں ہوئی کیونکہ بی ایس حالے میں مکمل کیا ہے تو کمپنی کو اسائیمنٹ بھیجوائیتے اور لمحے بھر کوئی سوچئے بغیر کے آگے کیا ہو گیا انہوں نے مجھے دو سو پچاس روپے بھیج دی یعنی میں نے جو اتنی گھنٹے لگا کر اسائیمنٹ لکھی تھی مجھے اس کے ٹھائی سو روپے ملے میں پھر سے پہنچ گئی ان کے ان باکس میں میں نے کہا آپ دکھاتا کہ ساڑھے ساتسو ایک ہزار تک ملے گے اور آہستہ بڑھتے چلے جائیں گے مطلب تو انہوں نے مجھے تسلی دی کہ کوئی بات نہیں شروع شروع میں کم ہی آتے ہیں پھر آہستہ آپ کو زیادہ پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے پھر دو تین ہفتوں کے بعد پھر وہ غائب ہو گئی اور مجھے انہوں نے کوئی کام نہیں دیا جب میں نے اپنے پیسوں کا تقاضی کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ دو سے تین ممبر لیں آپ کو اپنے پیسے ریٹرن ہو جائیں گے جو ساری کہانے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آپ کو اسائیمنٹ کے نام پر کہتا ہے کہ آپ اس پر ورک کریں ریجسٹریشن کروائیں پیکج لیں تو وہ سب کے سب سکیمز ہیں آپ پلیز اپنی پیسے جو ہیں وہ ایسے سکیمز پر مت لگایا کریں ہر میٹی زبان میں بات کرنے والوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے جتنے بھی بلاغرز انفلینسر اس کو پرموٹ کرتے ہیں ان کو بھی شرم کرنی چاہیے کہ ہم پہلے اچھا خاصہ کمار رہے ہیں اور ایسے جھوٹ بور کر ہم لوگوں کو نقصان کیوں کرواتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک و شیئر کر دیں تاکہ کسی اور کا نقصان ہونے سے بچ سکے کبھی کبھی ہمیں دوسروں کے ایکسپیننس سے بھی سیکھ لینا چاہیے نہ کہ خود ایکسپیننس کرنا چاہیے ویڈیو اچھے لگے تو لائک و شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ